اسلام علیکم ناظرین وائس آف پاکستان کے ساتھ ای ون ٹی وی کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان اور اس پروگرام میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ پاکستان سے جڑے اہم موضوعات پر بات کی جائے اور دنیا میں جو ممتاز پاکستانی افراد ان سے بھی بات کی جائے آج ہماری باتشیت کا موضوع رہے گا حالی عرصے میں ناظرین ایک بڑی تعداد میں پاکستانی طلبہ نے چین کا رکھ کیا اور چین کی جانب سے پاکستانی طلبہ کے لیے وضائف یا سکولرشپس جی ہم کہتے ہیں ان کی تعداد میں ایک نمائی اضافہ کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج جو چین جامعات ہیں یہاں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ کی تعداد تیس ہزار سے زائد ہو چکی ہے ایسے میں وہ نوجوان جو چین میں آ کر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے چین جامعات میں کیا مواقع ہیں کیا ایسے نئے تعلیم شعباجات ہیں جن پر انہیں توجہ مرکوز کرنی چاہیے اور پھر جو ہمارا نظام تعلیم ہے جو ہمارے تحقیقی ادارے ہیں یہ چین کے ساتھ کیسے تعاون کو پروہ دے سکتے ہیں اسی موضوع پر ہم نے بات کی ہے پاکستانی سکولر ہے ڈاکٹر محمد کامران امین ان سے بات چیت کی ہے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ آئندہ عرصے میں چین جو ہے وہ پاکستانی طلبہ کے لیے کیسے مددگار ثابت ہوگا تو آئیے ڈاپ سب سے بات چیت کرتے ہیں حالی عرصے میں ڈاپ سب ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان سے نوجوانوں کے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ چینی جامعات کا روح کر رہی ہے اور کچھ آدادہ شمار یہ بتاتے ہیں کہ یہ تعداد جو ہے پچیس سے تیس ہزار کے درمیان ہے کچھ کہتے ہیں تیس ہزار سے بھی تجاوز کر چکی ہے آپ کیونکہ اس صورتحال کو بغور دیکھ رہے ہیں خود بھی آپ ماشاء اللہ سکولر ہیں اور جو نوجوان طلبہ ہیں ان سے بھی قریبی رابطے میں رہتے ہیں تو حقیقی صورتحال کیا ہے اس وقت جی شاید بھئی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے اس ٹاپک پر لائیو لیا بلکل جیسا کہ آپ نے کہا ایمبرسی والوں نے ایک وقت میں ایک دیٹا شیئر کیا تھا یہاں جو پاکستان ایمبرسی ہے بیجنگ میں تو ان کے اکارڈی یہ کوویٹ کے دنوں کی بات ہے اس وقت وہ بتا رہے تھے کہ ایک اچھا ہے انتیس ہزار پاکستانی سٹورنٹ اس وقت چائنہ میں تعلیم اصل کر رہے ہیں مختلف ڈگریوں کی تو اب تو خیر کوویٹ کو گزرے ہو بھی تین چار سال ہو گئے تو اب دیفینٹل یہ تعداد اور بھی زیادہ ہوگی ہوگی سپیشلی کوویٹ کے بعد بہت زیادہ سٹورنٹ انہوں نے دوبارہ سے چینی چائنیز یونیورسٹیز کا رخ کیا تو اب تیس ہزار سے کافی بڑھ چکی ہے یہ طرح اس کے اسباب کیا ہیں کیوں جو ہے پاکستانی طلبہ کی بڑی تعداد آج چین کا رکھ کر رہی ہے شاید بہت ساری چیزیں ہیں شاید کوئی ایک وجہ کہنا تو مشکل ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک سب سے بنیادی اور اہم وجہ تو یہ ہے کہ جیسے ہم پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں اور ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے سلیپس فیرہ میں کہ چین ہمارا پروسی اور دوس ملک ہے اس طرح چین میں بھی عموی تاثر یہی ہے کہ پاکستان ہمارا دوس ملک ہے تو ایک تو یہ دوستی کا ایک تعلق بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو چینی یونیورسٹی ہیں یہ سکولرشپ دیتی ہیں انٹرنیشنل سٹورنٹ کو تو اگین پھر دوستی والی بات آتی ہے تو دوست انہیں کی وجہ سے پاکستانی سٹورنٹ کی بہت بڑی تعداد کو سکولرشپ ملتی ہیں بلکہ بہت سارے کیسیز میں حادثہ ہے کہ اگر یونیورسٹی نے سو سکولرشپ دی ہیں ان باقی ساری ملکوں کو تو پچاس اس میں پاکستانی ہوں گے تو اس طرح کی کچھ صورتیال بنتی ہے اور پھر ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ آپ جو چینیز یونیورسٹیز ہیں پچھلے تقریباً دو آزار چودہ پندرہ کے بعد سے ان کی جو رینکنگ ہے اور ایڈوکیشن کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ اب یو ایس کو کمپیٹ کر رہے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ کہ یو ایس کو چھوڑ کے باقی دوسرے نمبر پہ چائے نہیں ہے چاہے وہ سائنٹیفک ایڈوکیشن ہو ان کی ریسرچ والی چیزیں ہو جو بھی اور اگر یونیورسٹیز کی رینکنگ بھی دیکھیں تو ٹاپ یونیورسٹی ہے چائنہ میں شنخوا اس وقت وہ بارویں نمبر پہ ورلڈ رینکنگ میں یا گیارویں پہ پھر پیکنگ آتی ہے فوراں تو ٹاپ ہنڈرڈ میں بھی کوئی چھ سات چائنیز یونیورسٹیز ہیں تو اس کو اگر آپ پاکستان کے لحاظ سے کمپیر کریں تو ہماری جو ٹاپ یونیورسٹی ہے وہ کوئی فور ہنڈرڈ کے بعد آتی ہے انٹرنیشن رینکنگ میں تو ایڈوکیشن کا سٹینڈرڈ بھی ہے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں آپس میں دوستانہ تعلقات بھی ہیں پھر سکولیشز بھی ملتی ہیں سٹوڈنٹ کو ان کو خرچہ نہیں کرنا پڑتا اور اس طرح پھر ایک اور چیز جو مجھے بہت فیسنیٹ کرتی ہے چائنیز چائنہ ہسٹوریکلی بہت ریج کنٹری ہے کلچرلی بھی اور ہسٹوریکلی بھی تو یہاں آپ آتے ہیں اور آپ سمجھ لیں کہ ایک نئی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں گم دم پھر نہ اور نئی نئی چیزیں سیکھنا لوگوں سے انٹریکشن یہ ایک اور اچھا آپشن ملتے ہیں ایک اور چین آپ صاحب چونکہ طلبہ کی جو رہنمائی ہے وہ ظاہر ہے اس لحاظ سے اہم ہے آپ کو دیکھنے سننے والوں میں نوجوانوں کی بڑی تعداد بھی شامل ہے تو اگر آپ سے عمومی طور پر پوچھتا چلوں اور نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے بالحصوص کہ کیا ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر پاکستانی طلبہ رجوع کر سکتے ہیں اپنا وقت وہاں گزار سکتے ہیں یا پھر اپنی جو تحقیق ہے جو تعلیم ہے مستقبل میں جو پڑھنا چاہتے ہیں سکولرشپ کے حوالے سے کیا کیا ایسے پلیٹ فارمز جہاں ان کو رجوع کرنا چاہیے اچھا اس میں شاید بھئی کچھ چیزیں اس طرح سے ہیں کہ ایک تو وہ سکولرشپس ہیں جو ڈگری ایجوکیشن کے لیے ہیں وہ فار ایکزمپل کسی نے ایم میس کرنا ہے پی ایڈی کرنی ہے تو اس طرح کی سکولرشپس ہیں پاکستانی یونیورسٹیز ہیں انہوں نے مو یوز کی ہیں پاکستانی یونیورسٹیز کے ساتھ کچھ آپس میں میوچل کوپریشن کے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے پاکستانی یونیورسٹیز سے سٹوڈنٹ آتے ہیں یہاں پہ کچھ پک گزارتے ہیں کچھ چیزیں سمیسٹر ایکسچینج پروگرامز ہیں اس طرح تو وہ چلے جاتے ہیں پھر تیسرا ویزیٹنگ پروگرامز ہے ویزیٹنگ پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھ تو پاکستان میں ہی رہیں پاکستان میں ہی پڑھتے رہیں گے ڈگری پوری لیکن کچھ وقت آپ آ کے اپنی ریسرچ کا کام چائنا میں یہاں سے پورا کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر آتے لینگویج پروگرام تو چائنیز لینگویج کے جو پروگرام میں ان میں سکولرشپس ملتی ہیں جن کی ڈیوریشن چھے مہینے سے ایک سال تک کچھ اس طرح کی ہو سکتی ہے اب جہاں تک رہی بات پلیٹ فارمز کی تو ایک تو اپنا پلیٹ فارم ہے جو چائنیز گورنمنٹ کا بنا ہوئے جس کو چائنیز سکولرشپ کونسل بھی کہتے ہیں یہ سی اسی کے نام سے جانا جاتے ہیں تو اس پہ انفارمیشن ساری دی ہوتی ہے کہ کب سکولرشپس اوپن ہو رہی ہیں کون کون سی یونیورسٹیز ہیں وہ موسٹی اچھا اس میں بھی تینوں طرح کی سکولرشپس کور کرتے ہیں وزیسٹنگ پروگرام بھی آ جاتے ہیں اور یونیورسٹیز سکولرشپ بھی اور لینگویج پروگرام بھی اس کے بعد یونیورسٹیز کی اپنی ویب سائٹ ہے جیسے فرض کرے کسی نے شنخوا میں آ کے ایڈمیشن لینا ہے تو شنخوا کی ویب سائٹ وزید کر لیں اس میں بھی انٹرنیشن سٹوڈنٹ کا یا انٹرنیشن ایڈمیشن کا انٹرنیشن سکول اس طرح کے ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس اس نام سے بنے ہوں گے کسی ملتے جلتے نام سے تو وہاں پہ پوری ڈیٹیل دی ہوتی ہے کہ اچھا یہاں پہ ہماری یونیورسٹی میں انٹرنیشن سٹوڈنٹ کو سکولرشپ کون کون سی مل سکتی ہیں اس کے لیے کیا پروسس ہے وہ یونیورسٹی ویب سائٹ پہ بھی انفارمیشن دی ہوگی تیسرا آپشن آتا ہے سوشل میڈیا کا تو کچھ جو پچھلے چار پانچ چھ سال گزرے ہیں اس میں چونکہ پاکستانی سٹوڈنٹ کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ آئی ہے چائنہ میں بھی ان میں سے بہت زیادہ سٹوڈنٹ نے پھر یہ شروع کیا ہے کہ جو پیچھے پاکستان میں سٹوڈنٹ ہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں وہ تو سوشل میڈیا پہ ایسے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں فیس بک پر پہ ٹویٹر پہ لنگ دین پہ لوگ چیزیں شیئر کرتے ہیں جہاں سے آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے کہ اچھا ہمیں اگر چائنہ میں جا کے پڑھنا ہے اور ڈگری پروگرام کرنا ہے یا کوئی اور ڈپلومہ یا کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے کیسے ہمیں اپروچ کرنا ہے یونیویسٹیز کو کیسے فائنڈ کرنا ہے یہ انفارمیشن وہاں سے بھی مل سکتی ہے سعید ڈھوٹ صاحب جو خود بھی پاکستانی طالبہ کی رہنوائی فرماتے رہتے ہیں اور اکثر سوشل میڈیا پریٹفارمز پر ہم نے آپ کو انتہائی متحرک دیکھا ہے تو ایک بڑا جنرل سوال تھا ایک طالبیلوم جو اپلائی کرنا چاہتا ہے اور عام طور پر شاید میری مل سکتا کریں گے کہ ہم ہمیشہ آخری دن ہی جا کر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب وقت کافی عد تک گزر چکا ہوتا ہے تو جب ایک سکرینٹ کو اپلائی کرنا ہی ہے تو کتنا وقت پہلے اسے تیاری شروع کر دینے چاہیے کیا ایسے اپنے تیاری مکمل لگنے چاہیے تاکہ بروقت اپنے جو کازات کروا سکے اور پھر اسے آخر تک جانے کی نوبت ہی نہ آئے جی بلکل شاید بھی آپ نے درست کہا کیونکہ ہم میں یہ قومی عادت ہے کہ بجلی گابل بھی آخری تاریخ کو جمع کروانا ہے جہاں کے لائنگ میں لگ کے اور اس دن اچھی خاصی زلالت بھی ہوتے تو یہ ہر ایک جگہ پہ ہم یہ کرتے ہیں میں سٹورنٹس کو اکثر یہ ریکومنڈ کرتا ہوں کہ جس دن آپ نے بی ایس میں داخلہ لیا تھا پہلے دن آپ بی ایس چلے گے آپ کا مائنڈ بہت کلیر ہونا چاہیے کہ بی ایس کر کے آپ اس یونیورسٹی سے نکلیں گے تو آپ نے کہا جانا ہے سپوز کہ اگر آپ نے چائنہ جانا ہے آپ نے یو ایس سے جانا ہے جہاں بھی آپ کا ایک گول بن گیا ہے کہ آپ نے فلان یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے فلان ڈگری کرنی ہے تو وہ آپ نے بی ایس کے پہلے دن سے اس کی تیاری شروع کر لینا ہے اور بی ایس کے پہلے دن سے تیاری کرنے کا مطلب ہی ہوگا کہ جس دن آپ کی ڈگری پوری ہوگی آپ فلی پریپیئر ہوں گے اور آپ کو کس سے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ آپ مجھے کہاں جانا ہے اور اتفاقہ نگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے فرض کریں چائنہ آنا تھا شنگ خواب میں داخلہ لینا تھا اور بڑا آپ کا خواب تھا اب آپ نے بی ایس کر لیا اور بی ایس کرنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ اوہ انس کے لیے تو سی جی پی ای 3.5 یہ اس سے زیادہ چاہیے اور آپ کا تو سی جی پی ای پورا نہیں ہے تو اب آپ کیا کریں تو یہ تو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارے جو سٹوڈنٹ جس دن آپ پہلی ڈگری جس میں آپ داخل ہو رہے ہیں وہاں جاتے ہیں تو آپ کی ایس اینڈ میں ہونا چاہیے کہ اس کا اینڈ کہاں پہ ہوگا اور پھر اسی حساب سے آپ چیزیں تیار کرنا شروع کریں اسی دن سے پھر لیٹس پوز کوئی کنٹینیونگ ایڈگیشن میں بھی ہے اور یا کسی کی ڈگری آپ پوری ہو رہی ہے تو جو چائنیز کالرشپ سے ان کا ڈیوریشن سٹارٹ ہوتا ہے سپٹمبر اکتوبر سے یہ پراسس شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ستمبر تک جتنے بھی آپ کی ایڈگیشنل ڈاکومنٹس ہیں ریکومنڈیشن لیٹر ہیں ریفرنس لیٹر ہیں پھر آپ نے کس کس پروفیسر کو کونٹیکٹ کرنا ہے کون کون سی یونیورسٹی میں ایڈگیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے یہ ساری انفرمیشن آپ کو ستمبر اکتوبر سے پہلے پہلے اکٹھی کر لینی چاہیے تاکہ جو ہی یہ پراسس شروع ہو تو آپ اس پراسس میں لگ جائیں پھر ایکسپٹنس لیٹر لینا ہوتا ہے چائنیز پروفیسر سے وہ بھی اگر ایڈمیشن پراسس شروع ہونے سے پہلے مل جائے تو جو ہی ایڈمیشن پراسس شروع ہو اور اس میں بھی یہ ہے کہ دیکھتے نہیں رہنا چاہیے کہ آخری دن کا انتظار کر لیں آپ ایڈمیشن پراسس شروع ہو گے آپ کے ڈاکومنٹس پورے آپ اپلائی کر دیں صحیح ایک اوچھی ایک تو جلے وہ آگے لوگ کے جو آخر میں اپلائی کرتے ہیں چند ایک لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری جگہ دوسرا اپلائی کر دے ہم سب جا کے سکولرشپ لے کر پڑھنا شروع کر دے تو اگر آپ یہ نمائی ہے روک صاحب اتفاق کرتے ہیں ایسا ہے بالکل شاید بھئی بلکہ بہت زیادہ اب ہوتا ہی ہو ہے کہ بعض دفعہ تو وہ سٹورنٹ کچھ اس طرح کے ٹیکس کرتے ہیں کہ ہم اون اور نے پتہ نہیں یہ لگتا ہے کہ ہم شاید یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں چائنہ میں تو کہتے ہیں ہم آپ کو ڈاکومنٹس بھی دیتے ہیں تو آپ ہماری جگہ پہ اپلائی کر دیں تو میں تو اکثر بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ یہاں آنے کا تکلوبی کس لیے کریں گے میں آپ کی ڈگری بھی لے گے تو پاکستان جب آؤں گا تو آپ ائرپورٹ پہ آگے ہم اسے ڈگری لے لیجی تو یہ ہمارے ہاں ایک بڑی انفرچنیٹس ہے بہت زیادہ سٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں میں ان کو ڈسکریج نہیں کرتا جو بہت محنت کرتے ہیں چونکہ پاکستان اور چائنہ کا ٹائم ڈیفرنس بھی ہے تو لوگ رات کو تین تین چار چار بجے اٹھ کے انہیں پروفیسر سے کانٹیک کرنے ہی لی ایمیل کرنی پرتی ہے بہت دفعہ انٹرویوز ہوا اگر بہت سویر ہیں تو بڑے سویرے جاگنا بہت محنت کرنے والے سٹوڈنٹ بھی ہیں لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس طرح کے لوگوں کی بھی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ڈاکومنٹس ہم نے پکڑ لیا یا ہم کسی کو تمہار دیں گے اور اگلے دن ہمارا ایڈمیشن ہو جائے گا اور بس اگلے ہفتے ہم چائنہ بیٹھے ہوں گے گھوم پھر رہے ہوں گے ایک اور چیز ایسے شاید بھئی یہ یاد آئی بہت نہیں آپ کا کوئیسٹن ہوگا ہے یا نہیں کہ ایک ٹرین ہمارے ہیں یہ بھی ہے کہ بس چائنہ میں تو گھومیں گے پھریں گے ان کو یہ تو ڈگری ایسے دے دیتے ہیں ڈگری مل جاتی ہے مزے سے تو کچھ ہر ہے ہمارے دوست یہ بھی سوچ رہے ہیں تو میں ان کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر چھٹی کا کنسپ نہیں ہے چائنہ میں اور سپیشلی جو ایڈوگیشن کیا ریسرچ انسٹوڈیوٹ ہیں تو آپ کو 24-7 کام کرنا ہوتا ہے اور اس وقت تک کام کرنا ہوتا ہے جب آپ کو ڈیسٹ پہ نین نہیں آجاتی پھر آپ اٹھ کے جا کے کمرے میں سوتے ہیں اور پھر اگلے دن جس وقت آنکھ کھلتے ہیں تو آپ دوبارہ اپنی لیب میں واپس ہوتے ہیں تو چونکہ یہ لوگ خود بھی بہت میند کرتے ہیں یہ ایکسپرٹ کرتے ہیں کہ ہم جن لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں وہ بھی میند کر رہے ہیں صحیح صحیح ایک اور اہم سوال کہ آج کے دور میں اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ تعلیم کے میار کے ساتھ تعلیم کے طریقہ کار ایک اہم موضوع بن چکا ہے روایتی تعلیم اور جدید تعلیم یہ بحث بھی اکثر ہلکوں میں آتی ہے کہ آج کا دور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نولیج بے سکلز کا دور ہے آپ کو تربیت آنے چاہیے کسی بھی ہونر آپ کو اس ہونا جائیے اور ہم جس طبقے سے تعلیم پڑھتے ہیں ڈاپر صاحب آپ اتفاہ کریں گے کہ اس میں پہلی تردیر آپ کو روزگار کر حصول ہوتا ہے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ایک انتہائی ایسے معاشرے میں بیٹھے ہیں جہاں پر آپ نے تمام ترقی اپنے آنکھوں سے دیکھی آپ شعباجات ابرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ خود بھی آپ سائنٹسٹ ہیں تو آپ سے پوچھنا چاہیے رہا تھا کہ کیا ایسے آج ابرتے ہوئے شعباجات ہیں جن کا تل مستقبل بھی ہے اور آج ہی ہمیں جو پاکستائی نوجوان ہیں ان کو اپنے توجہ مرکوز کرنے چاہیے بلکل شاہد بھی آپ نے درست تو جو دلائی ایک تو ہم ساری اس چیز کا رونا روتے ہیں اور بار بار روتے کہ ہمارا نظام کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ پڑے لکھے بے روزگار پیدا کر رہے ہیں آپ نوجوانوں کو دیکھیں کہ پاکستان میں ان کے پاس ڈگری ہیں اور روزگار نہیں ہیں اور صورتحال ایسی ہے کہ میں کالج کے پرنسپل سے ملا انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے پاس چاہیے دیکھیں یہ دیر لگا ہوا ہے سی وی ہی اتنے کیمسٹری کے اور ہمیں کوئی مطالعہ پاکستان کا ٹیچر چاہیے ہسٹری کا وہ ٹیچر ہمیں نہیں ملا تو اس طرح کے کچھ ہمارے ہاں مسائل ہیں کہ لوگ ایک ہی بیٹ چال میں وہ چلے جاتے ہیں اور ایکسپلور کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اپشن کی ہیں اور پھر ظاہر ہے اتنی نوکرییں بھی نہیں ہمارے ملک میں پیدا ہو رہی اس میں بہترین یہ جو آپ نے بات کہی کہ ہم ان روجانات پر نظر رکھیں جو دنیا میں اوبر رہے ہیں یا جو دنیا میں نئے نئے آ رہے ہوں تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نومبر دوہزار اکیس کے بعد غالباً بائیس کے بعد چیٹ جی پی ٹی کا ہم نے بڑا نام سنا آرٹیفیچر انٹیلیجنس کا لوگوں کو پتا چلا لارج لینگویج مارڈل کے یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو بہت ساری جابز غالباً یہ ہے کہ ابھی تک ایکانومیس کے ایک اندازہ کے مطابق تقریباً جو تیس فیصد کے قریب پرانی جابز تھی وہ خطرے میں پڑ گئی ہوئی ہیں اور وہ ساری چیزیں آپ آٹومیشن کی طرف جا رہی ہیں چیٹ جی پی ٹی ان کی جگہ لے لے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ اب ہمیں اگر نوکری کوئی اچھا روزگار دوننا ہے تو پھر اور مزید چیزوں پر توجہ دینی ہوگی اس میں آپ جیسے پرانی جابز ختم ہو رہی ہیں تو نئی جابز نئے نئے شو پر نکل رہے ہیں اس میں گنجائش رجانات مزید موجود ہیں تو ایک چیز جو ایور گرین ہے وہ ریسرچ کی فیلڈ ہے تو آٹیفیچر انٹیلیجنس اب ازائرہ وہ سوچنے سمجھ اس کو جو ڈیٹا دیتے ہیں اس کو پراسس کر کے وہ ریزل دیتی ہے لیکن وہ خود سے کوئی نئی چیز تخلیق کرنے کے قابل نہیں ہے تو ریسرچ جس بھی ڈیپارٹمنٹ میں اگر آپ ریسرچ میں انٹرسٹیڈ ہیں چاہے وہ سائنسیز ہیں چاہے وہ سوشل سائنسیز ہیں آپ کی ہمیشہ ضرورت رہے گی آپ اچھی ریسرچ کرتے ہیں آپ تاپ پہ رہیں گے تو آپ کی بہت ڈیمانڈ ہے اس کے بعد چیزیں آتی ہیں جو اسی آٹیفیچر انٹیلیجنس سے ریلٹیڈ ہیں اس میں مشین لرنگ ہے آٹیفیچر انٹیلیجنس ہے پھر ڈیٹا سائنس ہے سائبر سیکیورٹی ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بہت پاپولر ہو رہی ہیں اور اس میں شاید ایون کے اگر کوئی بی ایس کمپیوٹر سائنسیز جس نے کیا وہ بھی اگر محنت کرنے والا تو شاید ہی آپ کو کوئی بیرزگار بندہ ملے گا اس فیلڈ میں تو وہ بہت تیزی سے پاپولر ہو رہی ہیں پھر ہمارے ہاں اگر ہم اپنی سائنسیز کی بات کریں پرز کریں میں اپنے دیپارٹمنٹ کی تو انرجی سٹوریج اور انرجی پروڈکشن اور انوائرمنٹل سائنسیز انوائرمنٹل انجینئرنگ یہ دیپارٹمنٹ بھی رہا بہت زیادہ فیمز ہے بائیو میں بائیو ٹکنالوجی ہے جینیٹک انجینئرنگ ہے اس طرح کی مایکرو بیالوجی ہے یہ بہت پاپولر ہو رہی ہیں تو یہ کچھ ایک جنرل سا آورویو ہے بات یہ ہے کہ ایک سٹورنٹ جس کی جس کی سوچ ہو کہ مجھے آگے کسی اچھی جگہ روزگار بھی ملے اور میں ڈگری کر کے بے روزگار نہیں ہوں نئے آ رہے ہوتے ہیں ان پہ نظر رکھیں اور دیکھیں کہ لوگ آج کل کس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور کس ٹاپک پہ زیادہ بات ہو رہی ہے اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو کوئی ٹیچر ہوں پروفیسرز کوئی جاننے والے ظاہرہ سارے لوگ تو اتنے انٹرس بھی نہیں یا کوئی سینئر بندہ ہو اس فیلڈ میں اسے آپ ڈسکس کریں کسی پروفیسر سے پوچھیں کوئی پرومنٹ بندہ ہو اس فیلڈ کا اس سے آپ بات کریں تو وہ آپ کو انفرمیشن بیسیکلی دے سکتا ہے کہ اچھا یہ چیزیں اس فیلڈ میں نہیں آ رہی ہیں اور آپ ان پر نظر رکھیں ایک سوال ضروری آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم چین کی بات کرتے ہیں سن انیس سو انچاس میں چین آزاد ہوا سن انیس سو سینٹالیس میں پاکستان وجود میں آیا دونوں ہی ترقی پذیر ملک کہلاتے ہیں لیکن آج آپ نے چین کی چند جامعات کا حوالہ دیا جو کہ دنیا کی ٹاپ رینکنگ میں بھی آتی ہیں تو آپ نے بھی چین میں تعلیم حاصل کی پاکستانی طلبہ بھی آ رہے ہیں چین کے نظام تعلیم کی کیا ایسی خوبیاں ہیں جن کے وعی سے آج چین تحقیت میں بھی قدر آگے ہے اور آگے بھرتا چلا جا رہا ہے اور پاکستان اس سے سیکھ سکتے ہیں ایک چیز جو میں نے یہاں پر محسوس کی ہے دیکھیں ہمارے سوشل میڈیا پر تو بعض اف آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ڈگریوں کا وہ ڈیر لگا ہوتا ہے اور وہ جا کے کوڑے میں پھینک رہے ہوتا ہے اور اس کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈگری کی اوقات یہاں پر چائنا میں میں نے یہ چیز محسوس کیا کہ ان کے جو ریسرچز ہیں وہ پالیسی میکنگ میں انوالو ہیں اور جہاں پر فرض کریں جو بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کی ٹاپ کی کیس ہوگئے پیکنگ ہے ان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈیریک گورنمنٹ کی پالیسی بناتے ہیں وہ جو ریسرچ کرتے ہیں اس کی بیس پر پالیسی بناتے ہیں تو یہ ایک تو ریسرچز کی یا ایڈوکیشن کی ایک ریسپیکٹ کی بھی بات ہے کہ آپ نے جو چیز سیکھی اس کو آپ اپلائی کریں دوسرا یہ ہے کہ کامن بینیفٹ کی بھی بات ہے کہ ایک چیز آپ نے بنائی لرنگ کی اور پھر آپ اس کو لوگوں کی فلاہ کے لیے لے کے آ رہے ہیں تو ایک تو ان کا یہ مجھے بڑا اچھا لگا ہمارے سے بہت ڈیفرنٹ کیونکہ ہمارے ہم پالیسی میکن کوئی اور کر رہے ہوتے ہیں جن کو بلکل چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا پتہ نہیں کہاں سے آتی ہیں چیزیں اور ہم جو ریسرچ والے لوگ یونیورسٹریز میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی کچھ اپنا ظاہرہ انہیں بھی ٹائم پورا کرنا ہے کچھ نہ کچھ لگے رہتے ہیں لیکن وہ آپ کو حقیقی زندگی میں آتا ہوا بہت کم ملے گا اور یہ اگر آپ چیزیں دیکھیں گے جو ڈیویلپنگ اور ڈیویلپ کنٹریز ہیں اس میں فرض کریں آکسورڈ یونیورسٹی نے پچھلے سال پندرہ بلین پاؤنڈ کا ان کو ریوینیو جنریٹ کر کے دیا اب آپ سوچیں کہ وہ ایک یونیورسٹی ہے اور ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی ہیں اپنی فیز نہیں پیدا کر سکتے ہیں بچوں کی جو پروفیسرز کو تنخواہ دنی ہوتی ہے وہ نہیں وہ پیدا کر سکتے تو باقی وہ ریوینیو کیسے جنریٹ گئے تو یہ ایک صورتحال ہے اور یہ یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ان کا اچھا حادثہ جو پیٹنٹ میرا نکلتے ہیں اور ریسرچ ہوتی ہے اس کی پیسے ان کو ملتے ہیں تو اس کا ملے کے ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیوشن بن جاتا ہے ان کو اپنے خرچے گورنمنٹ سے یا کسی اور سے مانگنے کی ضرورتیں دوسرا ریسرچ پہ جو فوکس ہے اب اگر میں پاکستان سے کمپیر کروں تو ہمارے ہاں ریسرچ کوئی برائے نام ہی ہے اور کہیں کہیں تو اچھی بہرحال ہوتی ہے لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ کورس ورک پہ رٹا لگانے پہ بڑا فوکس ہے یہ یہاں سے ہاتھ ہے اور وہ ایم ایس اور پی ایش ڈی میں بھی ویسے ہی چلتے ہیں پی ایش ڈی والے لوگوں کو بھی وہ بہت اب ہمارے ہاں کیس میں کورس ورک بہت انومینل سا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسٹ اگر کورس پاس کر لیں تو بھی آپ کیلئے انف ہوتا ہے اور وہ بڑے آرام سے پاس ہوتے ہیں لیکن اصل رگرہ جو یہ دیتے ہیں وہ ریسرچ پہ دیتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے ایکچولی جو آگے چل کے کام آتی ہے تو کورس ورک میں آپ نے فورس ری جی پی اے لے لیا لیکن اس کے بعد آپ کو کیمسٹری میں فرض کریں آپ کی ڈگری ہے آپ کو مولر سلوشن بنانا نہیں آتا سن پر تو اس فورس ری جی پی اے لیکن فرض کریں آپ کو سارا لیب ورک ساری ساری چیزیں آتی ہیں سکلز جو کہ سیکھنی بہت ضروری ہیں وہ آپ نے سیکھ لیں اور سی جی پی آپ کا فور نہیں بھی ہے تو ابھی آپ بہت ہارٹ اور اٹریکٹیو کنڈیڈیٹ ہوں گے کسی بھی ریسرچ بیسٹ جاپ کے لیے تو وہ یہاں پہ میں نے دیکھا کہ ان کا یہ بہت سٹرانگ ہے ان کے جو بی ایس کے سٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ریسرچ میں ایم ایس اور پی ایڈی لیول کے سٹوڈنٹ سے بہت آگے ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرا اسپیکٹ ہے جو ان کا تیسری چیز جو گورنمنٹ گورنمنٹ کی سپورٹ ہے ان کی طرف سائنس پہ ایکسپینڈیچر زہر ہے ریسرچ بہت پیسہ مانگتی ہے اور یہ پھر آپ کو ریٹن میں دیتی بھی ہے اس کا صلاح ہم دیکھ سکتے ہیں اس وقت ایک وقت میں ہم یہ سنا کرتے تھے کہ چائنہ تو بس کاپی کرتا ہے دوسروں کی اٹھا کے اب چائنہ کو دنیا کی فیکٹری کہتے ہیں اور مینفیکٹرنگ کا اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھی ہے بلکہ ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا آپ کو تو خیر بہت مجھ سے بھی بہتر بتا ہوگا کہ جو چپ وار تھی یو ایس اور چائنہ کی جس میں ہم نے دیکھا کہ لینوو پہ خواوے پہ پابندیاں لگیں انہوں نے اپنی چپ بنا رہی یہ وہ کام ہے جو دنیا کے صرف کچھ ہی ملک ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس وقت تو یہ ویدین نو ٹائم انہوں نے وہ اپنا سارا سیٹ اپ پروڈیوز کر لیا ہے انڈیپینڈنٹلی تو یہ ایک گورنمنٹ کی سپورٹ پیچھے سے سٹرانگ فائننشل سپورٹ ہے اور اس کے بعد پھر اس کے ریزلٹ ان کو جو ملتے ہیں وہ دیفینیٹلی جتنا خرچ کی ہوتا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ یہ کمانے کی صلاحیت میں آ جاتی تو یہ ہمارے یہاں سے ایک ذرا بہت بڑا فرق ہے آخر مرد آپ صاحب چونکہ پاکستان میں اس وقت سی ٹیک کی تعمیر بھی جاری ہے اور پہلے بھی آپ سے اس موضوع پر ہمیرے بات ہوتی ہے تو یہ خوشائن عمر ہے کہ معاشی تعاون بڑھ رہا ہے اسی کے سمرات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزرتے وقت کے ساتھ سکولرشپس کی تعداد بھی بڑھ رہی ہیں دیگر جو بھی سکولرشپس ہیں آپ کے سمجھتے ہیں کہ آئندہ وقتوں میں یہ جو معاشی رہداری ہے اس کے بدولت جو نالجھ کارڈور ہے یا پھر تو جو تعلیمی رہداری ہے اس کے کیا میں یہ پیش رپ کیسے مددگار ثابت ہو دونوں سٹیک ہولڈرز کو پاکستان کی طرف سے ایک تو جو پاکستانی یونیورسٹیز ہیں پاکستانی ریسرچ انسٹیوشنز ہیں اور دوسرا جو پاکستانی گورنمنٹ ہے ابھی تک ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ فوکس ایکنومک ڈیویلپمنٹ پہ بہت زیادہ ہے کہ چلیں ہمارے انرجی کے مسائل تھے وہ حال ہو جائیں ہمارے ہاں کچھ اور جو ایکنومک پرابلنس تھے وہ حال ہو جائیں لیکن ہمیں وہاں پہ فرض کریں ہم نے کوئی فیکٹریز لگانی ہے کچھ اور ہم نے کام کرنا ہے تو اس کے لئے سکل مین پاور بھی چاہیے ہوگی تو اس پہ بھی توجہ دینی بہت ضروری ہے کہ ہم اب جیسے آپ نے کہا نالج کوریڈور اس کی بھی بات کریں تو اس میں ہماری یونیویسٹیز کو بھی چاہیے کہ وہ ایکٹیولی انگیج ہوں چائنیز یونیویسٹیز کے ساتھ کیونکہ کانسوریشم آلریڈی بنا ہوا ہے یونیویسٹیز کا اس میں یہ ہے کہ آپ کانٹیکٹ کریں چائنیز یونیویسٹیز سے اور یہ لوگ ابھی تک کی جو اوورال ہمارا امپریشن رہا ہے اس میں بڑے خوش ہوتے ہیں پاکستانی یونیویسٹیز سے کوپریٹ کر کے یا پاکستانی ریسرچر سے کوپریٹ کر کے تو بس یہ صرف اتنی بات ہے کہ آپ لوگ جو ایکٹیو پاکستان میں ایکٹیو ریسرچر ہیں اچھی یونیویسٹیز ہیں وہ یہاں پہ چائنیز پارٹنر انسٹیٹیوشنز ڈونڈیں اور ان سے ملکہ کوپریشن کوپریٹیو انسٹیٹیو کوپریٹیو ریسرچ اس طرح کی کوئی چیزیں اور اس میں کافی ساری پیشٹ اپت ہوئی ہے ایک بیلٹن روڈ کے انڈر پاکستان میں انہوں نے ایک اگریکلچر ریسرچ سینٹر شروع کیا غالباً ایک جیولوجیکل ریسرچ سینٹر پاکستان میں اس کی بھی اناگوریشن ہوئی ہے ایک میٹیریل ریسرچ سینٹر بننے فیوچر میں اس کا پلین انہوں نے دیا ہوا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں یہ بہت ضروری ہے میرے خیال میں تو یہ ہے کہ یہاں سے نہ صرف یہ ہے کہ ہمیں ایک نومیکل بینیفٹ ملے بلکہ ٹیکنولوجیکل بھی بینیفٹ ملے ٹیکنولوجی ٹرانسفر والی چیزیں بھی ہوں ہمارے لوگ یہاں پہ آئیں وہ یہاں سے سیکھیں سکل لیبر یہاں پہ پروڈیوس ہو اور پھر وہ وہاں پاکستان میں جائیں تو اس کے لانگ ٹرم بینیفٹ ہوں گے ہمارے ایز ای نیشن بھی اور پھر دیفینٹلی ایز ان انڈیویجوال بھی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا ہے تو اس میں ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس طرح بھی توجہ دے اور جو ہماری ریسرچ انسٹیوشنز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بہت ایکٹیو لیں گے جو اس ڈیریکشن جی آپ کا ڈاکٹر کامران عمین صاحب آپ نے اپنی ریسرچ میں سے وقت نکالا اور آپ نے ہمیں حکیمتی وقت دیا اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ کی یہ جو پارچیت ہے وہ ہمارے دوجبان پاکستانی طالب علموں کے لیے انتہائی اہم بھی ہے اسے سیکھنے کے کئی پہلوں ہیں ہم آپ کی کامیابیوں کے لیے بھی دوار گو